ہیلو اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ لوگ سب میں پوری امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بہت اچھے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعا سے میں بھی اچھی ہوں لیکن آپ لوگ کو سنائیں دی رہا ہوگا کہ میری آواز پوری طرح سے بیٹھ چکی ہے تو اس وجہ سے مجھے بولنے میں بہت بہت اکتہ ہو رہی ہے لیکن میں کیا کروں مجھے ویڈیو بھی ہے آپ لوگ تک پہنچانی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگ بھی سبری سے انتظار کر رہے ہیں میری ویڈیوز کا کہ میں اب آپ لوگ کے ساتھ کیا شیئر کرنے والے ہوں میں بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں کہ آپ لوگ نے مجھے بہت بہت اسرار کیا تھا کہ آپ ہی ایک ایک چیز دکھانا ایک ایک چیز دکھانا تو بس میں بہت کوشش کر رہے ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں اپنے گھر کی صاف صفائی کس طرح سے کر رہے ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ میری اس پک کا ہر سی سڑی ہوئی آواز کے ساتھ آپ لوگ تھوڑا سا کوپریٹ کریں گے اور آپ لوگ کو سمجھ میں آئیں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ سمجھ میں آنی چاہئے یہ ہے میرا کچن اور یہ مطلب بیسے میں اس کے ہمیشہ ہی صفائی کرتی ہوں لیکن آپ لوگ کو پتا ہے جب مہمان گھر میں آنے والے ہوتے ہیں تو ہم اور زیادہ دھیپلی صفائیوں میں لگ جاتے ہیں تو میں بس وہی کر رہے ہوں تو اب یہ میری لاس صفائیاں ہیں اور اس کے بعد پھر بس فنکشن سٹارٹ ہو جائیں گے لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ میں نے بنا کے تو رکھ لیا تھا وائس اوور میں آپ کر رہے ہوں اور آج میں اتنا پچھتا رہی ہوں کہ کش میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے اسی وقت وائس اوور کرتی تو میری حواظ اور بھی بہتر ہوتی لیکن ہمارے گھر میں پروگرام اب شروع ہو چکے ہیں کل میری ننت کی حل دیتی تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے کافی ناچیں گائے شورگل کیا اور صدی بھی آیا تو اس وجہ سے میری حواظ پلکل پیٹھ چکی ہے آج تھوڑا سا ٹائم نکال کے اتنے بیزی سکیڈیول میں سے میں وائس اوور کرتو رہی ہوں لیکن اللہ جانے ہی میری آواز آپ کو سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی تو یہی نا میں نے ٹائلوں پہ لگا لیا ہارپک کیونکہ یہاں پہ سب وائٹ ٹائلیں ہیں اور یہ ہارپک سے بلکل چامک جائیں گی اور یہ جو میرا ریک ہے نا اس پہ جیسے میں کھیلے بردن دوکے سنکھ میں ڈیریکٹ اس میں لگاتے تھے اس وجہ سے اس میں پانی کے دھاک جاؤں گئے اس لئے یہ ایسا لگ رہا ہے تو اس کو میں اچھے سے صاف کر رہی ہوں اور اپنی ساری ٹائلز کو اچھے سے گھس رہی ہوں اور میں نے اس میں ایسٹ کا یوز بھی کیا ہے اور میں خوب مزے سے چڑ چڑ کے لگی پڑھے ہوں سفائیوں کرنے کے لیے میں بہت بہت شرمندہ ہوں اپنی یہ آواز کو لے کے میں کیا کروں میں سچ میں بہت مجھبور ہوں ویڈیو تیار ہے لیکن آواز تیار نہیں ہے کئی بھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہمارے ساتھ یہ سچویشن آ جائے گی یہ بالکل انیکسپیکٹیڈ سچویشن ہے میرے ساتھ اپنی ٹائلوگو گھس 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 گھلوں گے پھلکل ساف اور میں آپ کو پورا ٹیٹیل میں دکھاؤں گی کہ میں نے کس طرح سکھی ہے اور آج کی دن میں نے پورا گھر پکڑ کے کر دیا تھا ساف ساری دلائیاں ولائیاں ساف کمپلیٹ کر دی تھی اس وجہ سے اور مجھے سردی لگ گئی ہے میں چار پانچ دن سے پانی کا ہی کام کر رہی ہوں تین چار دن تو میں نے مشین ہی لگائی تھی آپ کو بتایا بھی تھا لاس ویڈیو میں آپ سارے گھر کے دلائیاں ہماری گھر میں دو دو ٹوائلیٹ ہیں باتھروم کچھن بارکنی سینے ساپ کچھ اور یہ میرا ہاتھ میں نہ ایسیڈ لگ گیا ہے تو میرا ہاتھ میں جلن مچ رہی تھی تو میں اس کو واش کر رہی تھی اب میں نے سارا گیس تو دیا ہے چونے سے اب میں پائپ سے اسے دھو دوں گے اچھے چریکے سے اور جب گھر میں کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے نا تو یہ سب تو ہوتا ہی ہے ہم کتنا بھی پہلے سے کچھ بھی کر لو لیکن کیا کیسے چیار گھر ہے دھول مٹی آتی ہی ہے تو وہ فائنل جو ہمیں کرنا ہوتا ہے نا اس کا لوگ ہی الگ ہوتا ہے تو وہ فائنل صفائیاں کرتے کہتے ہیں ایک ہفتہ کہاں چلا گیا پتہ نہیں چلا اور اس ایک ہفتے میں میں اتنی بیمار کب ہو گئی پتہ نہیں چلا بزاروں کی چکر پتہ نہیں چلے یہ دیکھو میرا یہ رہے کتنا چمک کیا میں آپ کو یہ دکھا رہی تھی اور میں نے ایک بکٹ کر لیا ہے جس میں میں برطن دھوکے رکھ دیتی ہوں اور جب وہ سوک جاتے ہیں تو میں انہیں لگا دیتی ہوں اور آپ پلیس میرے برطنوں پر حسنہ نہیں کیونکہ میرے پاس زیادہ برطن نہیں ہے اور وہ اس لئے نہیں ہے کیونکہ یہ میرا پروپر پورا گھر نہیں ہے یہاں پر ہم بس ایک دو ٹائم کا مطلب صبح کا تو ناشتہ ہوتا ہے اور ایک ٹائم دو پیر میں لنچ کرتے ہیں باقی رات کا ڈینر ماما کے پاس جا کے کرتے ہیں تو میں ان گھر تو ہمارا بھائی ہے یہاں تو ہم بس آرے پاپا جی آرے تو پاپا جی آرے دو منٹ تو یہاں میں کر رہے ہوں اب سب ان کی دلائیاں اور سیلیکٹر پہ بھی دھول مٹی ہوئی جاتی ہے ہاں چلیں گے ابھی چلیں گے ہیرا ابھی سوکی اٹھ گئی ہے تو یہاں میں کر رہی ہوں ہوں تو لائیاں آرے پاپا آگئے پاپا تو کچھن تو ماشاءاللہ میرا کافی بڑا ہے اسے ہی صاف کرنے میں پورا ایک گھنجہ لگ جاتا ہے وائس آور کر رہی ہوں وائس ہے نہیں اور میرے زبت ہے یہ غلطی ہو گئی سارا کی چند تو صاف کر لیا لیکن آپ لوگ کو دکھانا بھول گئی تو جی یہاں پر میں کوئی صفائی کرتے کرتے یاد آیا کہ میری کسی سبسکائبر نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ جو آپ نے منگایا تھا یہ دکھاؤ تو اپنے ٹائم میں لگا کے کیسا پانی آتا ہے تو میں ان کی بات مجھے یاد آگئی تو میں دیکھا رہی ہوں کہ یہ تھی کوئی شاور جب ہم ٹائم میں لگا لیتے ہیں تو اس طرح پانی آتا ہے اور بہت اچھے برتن دھولتا ہے اس سے تو یہاں آگئی ہے ہماری ممی کیونکہ میں آج بہت سارے کام میں بھیجی تھی تو میں نے ممہ کو بھول دیا تھا ممہ پاپا کے لئے کھانا آپ لے آنا تو ممی پاپا کے لئے کھانا لے کر آئی ممہ پاپا کے لئے کھانا لائیں تو ممہ پاپا کے لئے کھانا لائیں مجھے کھانا بہت پسند ہیں لیکن کھانا کھانا تو آتا نہیں ہے ملت چھیلہ نہیں جاتا شادی سے پہلے بھی جم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہاں ہماری ممی چھلتی تھی یہاں میں ہی ساس نے یہ جدہ کو کرنے کی گینڈیریاں میرے لئے چھل کے رکھی تھی تو پھر میں چلے گئی تھی نہ آنے کے لئے اور جو میں آئی تو دیکھا یہ ایرا کی ساکسز ممی بیٹ پہ رک گئی تھی میرے پیچھے سے ہی چلی گئی تھی میں نے منگ آئی تھی یہ ہم رود لائے ہوں گے وہ بھی رک گئی اور یہ پیاس جو آپ کے چیچو نے نگلا کے دی پہلے پاپا نے بھی منگا دی تھی اس کے بعد اور پھر ممی بھی رکھ کے چلی گئی تھی تو اس طرح سے ہمارے گھر کا ہو جاتا ہے سب کام اور آپ کے چیچو بھی اسی طرح سے تھوڑی سی ٹھیل اس لئے چھوڑتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے ممی بھپا ہیں وہ دیکھ لیں گے اس لئے وہ زیادہ اتنا گھر میں دیان دیتے نہیں ہیں تو اب آئی رہا آگئی تھی اور میں نے بنا لی تھی مہگی ایسے بھی شیئر کرنے کی نہ تو احمد تھی نہ طاقت تھی بس آروں کو دکھا رہی ہوں میں نے مہگی بنائی تھی اور آئی رہا کو جب مہگی کھانے ہوتے سبہ ہی مجھے فرمائش کر کے جاتی ہے کہ ممہ آج آپ مہگی بنانا تو پھر میں آئی رہا بیٹھ کے مہگی کھا لیتے ہیں اور سادیوں میں مجھے ویجیٹی پل مہگی زیادہ پسند آتی ہے تو ابھی کاجر نہیں تھی میرے پاس تو کھالی مٹھرتی تو میں نے مہگی میں مٹھری ڈالے اور بہت یم بنی دی ہماری مہگی کہ میں اورچٹ پٹی بناتی اگر آئی رہا کو نہیں گھانے ہوتی لیکن آئی رہا کو بکا نہیں تھی تو دھوڑا میں نے سپائس اس کے اندر کم ہی رکھا تھا بس اب میں اس کے بننے کا کرتی ہوں انتظار ابھی جانا نہیں ابھی جانا نہیں ابھی ایک ویڈیو میں چھوٹی سی ہے تم کرنا اچھا ٹھیک ہے جاؤ اور یہاں میں اپنی مہگی لے آئی ہوں اپنی اور آئی رہا کی تھالی لے آئی ہوں اور ابھی میں آئی رہا کے پاپا سے بات کرتی وہ آئے تھے ہمیں لینے کے لئے شام ہو گئی ہے اور گھر جانا تھا ہمیں بھی تو میں نے کہا دو منٹ روک جاؤ بھئی میں جرا کام کر رہی ہوں ہم ہم دونوں ماں بیٹی بیٹھ کے گھرے کھانا اور پتہ ہے مجھے صبح سے کام کرتے کرتے تھے پیر کے بچ گئے تھے تین صبح سے پانی میں ہی تھی اس وچے سے یہ گلا جو ہے یہ تھی سوریلی آواز جو ہے وہ ایک دن کی وہ نہیں ہے وہ پاچے دن پانی میں مطلب چل مچھلی بنی رہی تھی اس کی بھیانت کا نتیجہ جاج کنڈیشن اتنی قراب ہو گئی ہے اے میرے بیٹو کتنے مچھے سے بیٹھ کے کھا رہا ہے مہگو اور اس کو نا میں کی فوک سے کھانی ہوتی ہے نارمل سپون سے نہیں کھاتی ہاں میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ جلدی اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھنا اور اپنوں کا بھی خیال رکھنا بے چلو اللہ ہم 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 موسیقی